مذہبی لوگوں سے دور رہنے کا جب ایک معاشرے میں کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے مولانا جس کو کہتے ہیں ان سے دور رہنے کا جب ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے ایک ایسا زہن دیا جا رہا ہے بچپن سے کر بچے کو اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے یعنی بالکل جیسے دور رکھنے کی تحریک چلتی ہے کہ یہ مذہبی لوگوں سے دور رہو اگر وہ مسجد کسی مذہبی طبقے کے ساتھ نظر بھی آ جائے تو گویا کہ ماں باپ کو لگتا ہے کہ بچے کا فیچر بلاسٹ ہو رہا ہے بچے کا فیچر برباد ہو رہا ہے جب اتنی سوچ وپا نیچے تک آ جائے گی کہ ایک مذہبی طبقے سے اور ایک عاشقان رسول اور جو عشق رسول کی بات کرتے ہوں اولیاء کرام کی محبت کی بات کیا تو جب ان سے دور رکھنے کا ایک رجحان بنے گا اور ایک فیچر پلاننگ کے لیے مستقبل کے لیے اور جو دیگر جو اس کے ذرائع ہوتے ہیں اس کی طرف ہی جب سوچ بنی رہ گی تو اب ایسی صورتی حال میں آپ کہیں کہ بچے کی تربیت ماں باپ کیسے کر پائیں گے حالات بہت خراب ہیں انشاءاللہ دعوت اسلامی مدنی انقلاب لائے گی اور اللہ کی رحمت سے لاکھوں کے دلوں میں مدنی انقلاب لائے چکی ہے بے شمار بے شمار بے نمازی جو تھے آج نمازی بنی گئے ہیں اللہ کی فضل پردیس اور دین کا جذبہ ہے بھی اللہ کے کرم سے ہزاروں ہزار مدنی منیہ حافظ بن رہے ہیں اسلامی بھائی عالم بن رہے ہیں اللہ کے کرم سے مطلب مدنی کافلوں کے سفر جاری ہیں ملک با ملک شہر با شہر گاؤں با گاؤں تو انشاءاللہ سب مل کے ہم کریں گے تو بہت جلد ہمارا معاشرہ جو تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ سب مل کے کریں گے تو بچے بچے پر آپ کو انفرادی کوشش کر کے اس کو نمازی بنانا ہے اور مذہب کی طرف اس کا رجعان بڑھانا ہے یہ مدنی پھول ہم پکڑ لیں حاضرین ناظرین ہم سب مذہب کی طرف اپنے بچے کو لانا ہے اس کا مذہبی ذہن بنانا ہے وہ دین سے مذہب سے اپنے مسجد سے قرآن کی تلاوت سے نماز کی پابندی کرنے کے حوالے سے سچ کے حوالے سے مذہبی تشخص کے حوالے سے وہ ہر چیز کے حوالے سے محبت کرنا سیکھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شامل حل رہی تو بہت جلدی مزید ہم بہتر سے بہتر مدن قلاب دیکھنے میں گامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ